اسلام علیکم گائیس آج کا یہ لیکچر ایس ایس ٹی اور ایش ایم ٹیسٹ کے لئے بہت امپرٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم اس لیکچر میں نائنٹ کلاس کے ایک ایم ایس ٹی کا چپٹر نمبر ٹو کا ایک پیپر سوال کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک ایک سوال کو اشی طرح سمجھیں گے اینڈ ایکسپرین کرتے جائیں گے اور جو ان کے جو رائٹ اینڈ اپشن سے انسر سے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اوکے سو جو کوششن نمبر ون ہے وہ ہے کہ ان این ایٹم نمبر آف پروٹانس اور نیوٹانس آر ایڈے ٹو آپٹین ڈیش اس سوال میں یہ پوش رہا ہے کہ اگر ہم کسی ایٹم میں پروٹان پلس نمبر آف نیوٹان کو ایڈ کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں اپشن اے ہے اپشن اے ہے نمبر آف لیکٹانس اپشن بی ہے نمبر آف نیوکلونس اپشن سی ہے نمبر آف ایٹامک نمبر آف الیمنٹ اپشن ڈی ہے نمبر آف آئیسوٹو جو اس کا کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی نمبر آف نیوکلونس آر این نیوکلونس کس کو کہتے ہیں نیوکلونس کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف پروٹانس اور نمبر آف نیوٹانس ٹھیک ہے کیونکہ جو پروٹان اور جو نیوٹان ہوتے ہیں وہ ایٹم میں کہاں پہ موجود ہوتے ہیں نیوکلس میں موجود ہوتے ہیں اس لیے ہم نمبر آف پروٹانس اور نمبر آف نیوٹانس کو نیوکلونس بھی کہتے ہیں تو اس کا کریٹ آپشن بھی ہے اوکے سو اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ٹو ایک پروٹا نمبر ڈین نائیٹین اگر جو پروٹا نے اس کا جو نمبر ہے جو اس کا تعداد ہے وہ نائیٹین ہے الیکٹان کنفیگریشن ویل بھی جو الیکٹو کنفیگریشن ہے وہ کیا ہوگی الیکٹو کنفیگریشن کا مطلب کیا ہے دا اریجمنٹ آف ایلیکٹانس ان ایٹم ہے ایٹم میں الیکٹانس کی اریجمنٹ ہمیں پتائیں کہ الیکٹانس شیلز میں ہوتے سو شیلز میں اس کے اریجمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم الیکٹو کنفیگریشن کہتے ہیں اگر آپ نے الیکٹو کنفیگریشن نہیں پڑی اس پہ میں نے دو لیکچرز اپلوڈ کی ہے ایک الیکٹو کنفیگریشن ان شیلز ان دوسرا لیکٹو کنفیگریشن ان سب شیلز اگر آپ چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں ونہا یہ ٹاپک زی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اوکے سو اس کا اپشن اے ہے پہلے شیل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شیل میں جو فرسٹے شیل ہے اس میں دو لیکٹران جو سیکنڈ شیل ہے اس میں ایٹ اور جو تھرڈ پر شیل آ رہا ہے اس میں نائن اپشن بی ہے پہلے شیل میں تو دوسری میں ایٹ اور تسری میں بیٹ اور جو فور نمبر پہ آ رہا ہے اس میں ایک لیکٹران سی پہلے میں دو دوسری میں ایٹ اور جو تھرڈ پہ آ رہا ہے اس میں ایک دی ہے آپشن ڈی پہلے میں دو لیکٹران پہلے فرسٹ شیل میں دو لیکٹران سیکنڈ میں ایٹ اور جو تھرڈ بے شیل ہے اس میں تین لیکٹران جو اس کا کریٹ آپشن ہے وہ آپشن ہے بی پہلے شیل میں کتن لیکٹران ہوگی پہلے میں ہوگی دو جو سیکنڈ نمبر پہ اس میں ایٹ ہوگی انڈ جو تھر نمبر ہے اس میں بھی ایٹ ہوگے انڈ جو لاسٹ میں فورت نمبر پر شیل آ رہا ہے اس میں کتنے الیکٹران ہوگے صرف ایک الیکٹران ہوگا اوکے آپشن بیز کریکٹ اوکے کیونکہ جو یہ ایلیمنٹ ہے یہ کس گروپ کا ایلیمنٹ ہے یہ فرسٹ گروپ کا ایلیمنٹ ہے اور جو فرسٹ گروپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے لاسٹ شیل میں اوٹر موسٹ شیل میں مطلب ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے اگر دوسرے گروپ کا ہوتا تو اس میں کتنے ہوتے دو ہوتے اوکے کوشن نمبر تھری ہے ایف نیوکلون نمبر آپ پورٹشمیزے تھرٹی نائن ایف نیوکلون نمبر آپ پورٹشمیزے تھرٹی نائن نمبر آپ نیوکلون 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 نمبر آپ نمبر آپ نیوکلون نمبر آپ 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 ن اس میں نیوٹران کتنے ہوگے یہ تو دونوں کا سمجھ اس میں نیوٹران کتنے ہوگے تو نیوٹران کتنے ہوگے بیس ہوگے نیوٹران ہوگے بیس اگلا کوشن ہے کوشن نمبر فور دا آئیسوٹوپ کاربان ٹیلوف اس پریزنٹ ان ابنڈن سافر ڈیش یہ کرائے کہ کاربان جو بار آئے آپ نے آئیسوٹوپ پڑھا ہوگا کہ آپ سے آئیسوٹوپ کیا ہے آئیسوٹوپ is the type of ایٹم سافر سیم ایلیمنٹ آئیسوٹوپ آردہ ٹائپ سافر ایٹم سافر سیم ایلیمنٹ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ ایٹم کے ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں 1 ایس theatre کہتے ہیں آکھ اے ایک کاربان و ایلیً 주는 لے لیتے ہیں کاربان کے کتنے ایسوٹوپ ہوتے ہیں 3 ہوتے ایک کاربان ہوتا ہے جس کو پرہ کہتے ہیں یہ جو ایسوٹوپ ہوتے ہیں اس کے جو اس کا جو ماس نمبر ہوتا ہے وہ چینج ہوتا باپی جو اس کا ایٹامک نمبر ہوتا وہ سیم ہوتا ہے ایٹامک نمبر ہم نیچے لگتے ہیں ایک کاربان کا ایٹم ہوتا ہے جس کا ماس نمبر 12 ہوتا ہے اور ایٹم نمبر 6 اور دوسرا جس کا ماس نمبر 13 ہوتا ہے اور ایٹم نمبر 6 ہوتا ہے تیسرا جس کا ماس نمبر 14 ہوتا ہے اور اس کا ایٹم نمبر کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے یہ جو تین ایٹم ہیں کاربان 12 اور 13 اور 14 اس کا الگ الگ اماؤنٹ ہوتا ہے کہ اس میں کاربان ایلیمنٹ ہے یہ کاربان ایک ایلیمنٹ ہے اس میں اندر کیا ہے یہ اس کے ہی ایٹمز کے کچھ ٹائپ سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم آئیسو ٹوپ کہتے ہیں اوکے اب کاربان بارہ کا جو ہے اس کا الگ اماؤنٹ ہوتا ہے کاربان تھرٹین کا الگ ہوتا ہے فورٹین کا الگ ہوتا ہے اس سال میں یہ پوش رہا ہے کہ جو کاربان ایلیمنٹ ہے اس میں جو کاربان بالا ایلیمنٹ ہے کاربان جس کا ماس نمبر بارہ بارہ ہے ٹھیک ہے وہ کتنی اماؤنٹ میں موجود ہے اس کا کتنا اماؤنٹ ہے وہ پوش رہا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے اس کا جو کریکٹ انسر وہ کیا ہے آپشن سی نائنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ کیونکہ کاربان ایلیمنٹ میں جو سب سے زیادہ ایٹم موجود ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے کاربان جس کا ماس نوبر ٹولو بارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کریکٹ انسر ہے اوکے سو آتے ہیں اگلے کوششن کی طرف اگلے کوششن ہے کوششن نوبر فائی الیکٹو کنفیگریشن ایز ہے ڈیسٹریبیشن آف ڈیش جو الیکٹو کنفیگریشن ہے وہ کیا ہے ڈیسٹریبیشن آف ڈیش اس میں کس کی وراثت کرتے ہیں آپشن ہے پروٹان آپشن بی نیوٹان آپشن سی الیکٹان آپشن ڈی پوزیٹان اس کا جو یہ تو بہت سمپل کوششن ہے کس کی کہتے ہیں آپشن نوبر سی is the correct لیکٹان کی الیکٹو کنفیگریشن میں ہم لیکٹان کی کیا کہتے ہیں الیکٹو کنفیگریشن کرتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ان شیل سال سب شیلس اوکے کوشن نوبر سکس وچہ ورنہ فالیونگی سے موسٹ پینٹیٹنگ یہ جو آپشن ہے ان میں سے کون سا کون سا الیمنٹ یا کوئی پارٹیکل ہے وہ کیا ہے موسٹ پینٹیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کون سب سے زیادہ موسٹ پینٹیٹنگ ہے آئے سوال یہ ہے کہ پینٹیٹنگ کس کو کہتے ہیں پینٹیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے just suppose آپ just imagine کرے یہ کوئی بھی ایک object ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں یہاں سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس سے crash کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے crash کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو زیادہ crash ہو جائے گی ٹھیک ہے زیادہ quantity میں crash ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں پینٹیٹنگ پینٹیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کوئی بھی ایک چیز لیو اس میں سے crash ہونے کی capacity کہ کوئی بھی جو چیز ہے کوئی بھی ایٹم ہے ایلیمنٹ ہے اس کی کیا کیپسٹی ہے وہ کس حد تک کسی چیز سے کرسکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پینٹنٹنگ پاور سو یہاں پہ یہ سوال پوچھ رائے کہ یہ جو نیچے آپشن ملے ہوئے ان میں سے کون سے وہ چیز ہے جو زیادہ پینٹنٹنگ ہے مین وہ کسی بھی چیز سے زیادہ کوئنٹیٹی میں زیادہ سپیڈ سے کرسکتے ہیں پینٹ کرسکتے ہیں آپشن ہے الیکٹن آپشن بی ہے پروٹن آپشن سی الفا پارٹیکل آپشن دی ہے نیوٹان جو اس کا کریکٹ انسل وہ کیا ہی نیوٹان ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو نیوٹان ہے اس کا ماس الیکٹسان سے زیادہ ہے لیکن یہ موسٹ پینٹرین اس لیے ہے کیونکہ اس پہ چارج نہیں ہوتے نیوٹان پہ نو چارج کوئی بھی چارج نہیں ہے یہ نیوٹل پارٹیکل ہے نیوٹان کا ورڈ نیوٹل سے نکلا ہے نیوٹل کا مطلب ہوتا ہے نو چارج کوئی بھی ایسی چیز جس پہ کوئی بھی چارج نہ ہو اوکے الفا پارٹیکل کیا ہے الفا پارٹیکل کو ہم کہتے ہیں ہیلیم نیوٹلس اس میں کیا ہوتا ہے ہیلیم ہیلیم کا ہم اگر کوئی ایٹم لیتے ہیں ہیلیم کا جو ماس نمبر ہوتا ہے وہ فور ہوتا ہے مین اس میں دو لیکٹان ہوتے ہیں دو پروٹان ہوتے ہیں ان دو نمیں نیوٹان ہوتے ہیں اب کیا کریں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میں الفا پارٹیکل چاہیے تو الفا پارٹیکل کیسے بنتا ہے جو ہیلیم کا ایک ایٹم ہے جس کا ماس نمبر فور ہے جس میں دو پروٹان دو لیکٹان دو نیوٹان ہے اس میں اگر اس میں سے اگر ہم دو لیکٹان کو ریمو کر دیں دو لیکٹان کو اگر ہم ریمو کر دیں تو کیا بچے گا دو پروٹان بچے گے ان دو نیوٹان بچیں گے تو اس کو کہیں گے اگر دو لیکٹان ریمو کر لیے اس کے بعد جو بچے گا اس کو کہیں گے ہیلیم اس کو کہیں گے الفا پارٹیکل یا ہیلیم نیوکلس اور جو الفا پارٹیکل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈبل پالزٹ ٹلی چارج ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو پروٹان ہے نیوٹان نہیں لیکٹن نہیں لیکن ایک ٹریک کا کہا چارج ہوتین نیگیٹا لیکن پرو ٹریک چارج ہوتی ہے پاسٹ ہوتی نیوٹان پر تو کوئی چارج نہیں اس لئے الفا پارٹیکل کو ہم حیلیم نوکلس بھی پہتے ہیں اور ہاپارٹیکل اس میں کیا ہوتی ہے ڈبل پاسٹل چارج ہوتی ہے الفا بٹیکل کیسے بنتا حیلیم کا ایٹم لے ان میں سے جو دو لیکٹانہ و ریمو کر دیں تو باقی دو پروٹان نیوٹان بچیں گے اس کو ہم کہیں گے الفا پارٹیکل سو کوشن نوبر سیون کو سیون کو ڈسکس کر لیتے ہیں کوشن نوبر سیون میں ہاو مینن سب شیلز ان ایل شیل آپ نے اشار پڑھا ہوگا ایک ہوتے ہیں شیل جس اپوس فرسٹ شیل سیکنڈ شیل تھرڈ شیل اس کو ایور کیا ہوتے ہیں اس کے الگ الگ نیم ہوتے ہیں جو فرسٹ شیل ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ کے شیل ہے جو سیکنڈ پر شیل آتا ہے اس کو کہتے ہیں ایل شیل دو تھرڈ پہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کے ایل کے بعد کیا ہوتا ہے آتا ہے ایم آتا ہے ایم شیل اوکے اور کیا ہوتا ہے یہ جو شیل ہے اس میں اندر سب شیل ہوتے ہیں شیل بھلے بڑے شیل ہوتے ہیں سب شیل کیا ہوتا ہے ایک شوٹے شیل ہوتے ہیں سوٹے شیل سوی ای میں سب شیل کتن ہوتے صرف ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اس سب شیل اور جو بی ہے شیل اس میں کتنے سب شیل ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں دو کتن ہوتے ہیں دو ایک ہوتا ہے اس and دوسرا کیا ہوتا ہے پی ہوتا ہے اس طرح تھڑ میں کتن ہوگے تین ہوگے اس پی ڈی کیونکہ سب شیل ٹوٹل فور ہوتے ہیں اس پی ڈی ایف جس کے نیم ہوتے وہ سب ایس پی ڈی ایف سارے ایٹمز میں ایٹمز کے جو شیل ہوتے ہیں اس میں الگ الگ طرح سے دسٹو بیل ہوئے ہوتے ہیں سو آیتے ہم اپنی کوشن کے طرف کے کوشن میں کیا پوچھ رہے ہمینی سب شیل سے ایل شیل ایل شیل میں کتنے سب شیل کس نمبر پہ ہے دوسری نمبر پہ ہے اس لئے اس میں جو سب شل ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں کون سے اس انڈے پی اوکی کلیر ہے اوکی کوش نمبر ایٹ ہے ڈی بروئی ایک سٹائن دوے پارٹیکل ڈیالٹی آف ایک ڈی بروئی ایک۔ دیا تھا اس لئے کہا تھا کہ جو وال آئیپ آئیپ آ کیل چرے میں ایک ایٹ یا بھی ہے تو ایک ڈیالٹی قول بھی ہے جس میں مرتفیڈ کرے کے اس کو کہ Detect sim اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ lek وال w بھی ہے تو بھی ہے تو یہ ہے کہ اس نے جو ہائپوثیس دیا تھا وہ کب دیا تھا تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ آپشن سی ہے نائیٹین ٹوئنٹی تھری میں اوکی کوشن نمبر نائن ہے نیم دا مٹیرل آف سکرین وچیز وچی یوز ان ریدر فورڈ ایٹامک مارڈل یہ کہہ رہا ہے کہ جو ریدر فورڈ کا ایٹامک مارڈل تھا اس میں ایک سکرین کا مٹیر استعمال کیا تھا ایک سکرین دینا اس پر مٹیرل استعمال کیا تھا اس کا نیم کیا ہے ٹھیک ہے ریدر فورڈ نے ایک مارڈل دیا ریدر فورڈ ایٹامک مارڈل دیا تھا جس کو ہم گولف والے ایک سکرین میں کہتے ہیں اس نے اس طرح کی سکرین لی تھی اس سکرین پر کیا ایک مٹیرل لگا ہوا تھا یہ پوچھ رہا ہے اس مٹیرل کا نیم کیا تھا آپشن میں ہی الیومیلیوم فوائل سوڈیوم سلفیڈ زنگل سلفائیڈ علیومیوم سلفائیڈ جو اس کا کریٹ اینسر ہے وہ کیا ہے بی زنگ سلفائیڈ زنگ سلفائیڈ ایک مٹیرل تھا ایک کیمیکل تھا جو اس اس جو یہ ایک جو سکرین ہے اس پر لگا ہوتا ہے ویڈ کلر کا ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہے اس کی خصوصیات ہے یہ کہ جب بھی کوئی کرنٹ اس پر پڑتا ہے جب بھی کوئی کرنٹ اس پر پڑتا ہے کوئی بھی ریس اس پر ہٹ کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ گلو کرتا ہے یہ کس لئے اس حمل ہوتا ہے جو انویزیبل چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا وہ جو اس لئے ریز آ رہے تھے وہ انویزیبل تھے لیکن اس مٹیرل کی وجہ سے اس زنگ سلفائیڈ کے وجہ سے وہ اپیر ہو گئے تھے اوکے سو آتے ہیں اگلی کوئشن کی طرف کوئشن نمبر ٹین ہے یہ آخری سوال ہے اوکے کوئشن نمبر ٹین وچ ریس آر یوزڈ فار سینلائزیشن آف میڈیکل انسٹرومنٹ اس لئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے صاف سسترائی کی مطلب جو میڈیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں میڈیکل انسٹرومنٹ جیسے آپریشن میں کافی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے لیے وہ کون سے ریزے جو استعمال ہوتے ہیں میڈیکل جو انسٹرومنٹ ہے جیسے میں نے بتایا کوئی آپریشن وغیر ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے اس میں انسٹرومنٹ سے ہوگا نا væ densر ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے مہنگی ہوتے ہیں اسے نہیں کہ کسی ایک آدمی کا آپریشن کیا ٹھیک ہے اس میں وہ اسے جو تو bé بہت میٹھے ہیں سیکنے ہو کیونکہ بہت بہت میٹھے ہوتے وہ کیا کرتے ہیں اگر ایک آدمی کا کسی اور پیع گیا اس کا جو م Taiwan اورülقیٹ کسی اور پر انسٹرومنٹ وہ استعمال نہیں کر سکتے پو اس سے پہلے کیا کہتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں эھیک ہے جو دونوں ف esper رہے تھے اگر رہتے ہیں اس کو اقل کرتے ہیں بلکل صاف کرتے ہیں سو پوچھ رہا ہے وہ جو میڈیکل ins值 t��ونٹے وہ وہ جس ریز سے صاف کی جاتے ہیں اس کا نئے بتائیں آپسن ای ہے اے ریز اے ریز کا مطلب ہے Murpharis بے کا مطلب ہے بیٹا ریز الفار ریز پہ کیا ہوتا ہے ڈبل پاسٹور چارج ہوتا ہے انڈ جو بیٹا ریز ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں negative اگر آپ نوٹ کریں تو ایک وائی سیمبل کی طرح کچھ نظر آئے اس کو کہتے ہیں گاما ریس ٹھیک ہے اپشن ڈی ایکس ریس جو ایکسر وغیرہ میں ریز دیکھتے ہیں جو ایکسر ہم نکالتے ہیں اس کو ایکس ریس کہتے ہیں یہاں پہ جو کریکٹ اپشن ہے وہ اپشن سی ہے وہ کونسا ہے گاما ریس گاما ریس کیا ہوتا ہے نیوٹل ہوتا ہے گاما ریس کیا ہوتا ہے نیوٹل نیوٹل کا مطلب ہے گاما ریس پہ کوئی بھی چارج نہیں ہوتی الفا پر پازیٹو چارج ہوتی ڈبل پازیٹو بیٹا ریس پہ نیگیٹو چارج ہوتی اور یہی گاما ریس ہم استعمال کرتے ہیں میڈیکل انسٹرومنٹ کی صفائی کے لیے سو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی سو آپ کامیٹ کریں پوچھیں اوکی ڈو سسکرائب مائی چینل انڈر لائک مائی ویڈیوز تھینک یو